اگر کسی کے پاس تین لڑکیاں ہیں اور اس نے اس کی سچا دی اچھی اس کی دیکھ بھال اچھی کی بڑیاں گھر میں اس کا بیواہ کر دیا تو اس کو جنت ہے کسی صحابی نے پوچھا آپ کے فالور نے کہ دو تو کہا دو کو بھی جنت ہے کہا ایک کی کر دی تو اس میں بھی جنت ہے آج جو سچویشن ہے آج کا جو ماحول ہے اس میں بچی کو ماں کے پیٹ سے باہر ہی نہیں آنے دیا جاتا جنین کا بیٹ میں یعنی ماں کے پیٹ ہی میں اس بچی کی ہتھیا کر دی جاتی ہے تو پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو سننام سمان دیا ہے وہ یہ کہ بیٹی کے حیثیت سے بیوی کے حیثیت سے ماں کے حیثیت سے بہن کے حیثیت سے اس کو سمان دیا اور یہ کہا کہ عیشور نے ان کو جو بتایا بنایا ہے تو ان کا احترام ہونا چاہیے اور ان کو ساری چیزوں میں ادھکار ہے بولنے کا ادھکار ان کو ہے پروپرٹی رکھنے کا ادھکار ان کو ہے سوچنے سمجھنے کا ادھکار اور پڑھنے لکھنے کا ادھکار ان کو ہے بزنس کرنے کا ادھکار ان کو ہے میاں بیوی شادی بیاہ میں بھی لڑکی کی جب تک پوچھنا لیا جائے اور اس کی سکرتی نہ ہو بیوہ نہیں ہو سکتا اگر زبرستی کسی نے کیا ہے تو وہ مانا نہیں جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ بیوی تمہاری نوکر نہیں ہے بلکہ بیوی تمہاری پارٹنر ہے ایک معاہدہ ہے عدب کرنا لحاظ کرنا بچوں کو یہ کہا گیا کہ تمہاری ماں ان کی سیوہ کر کے تمہیں جنت ملے گی ان کے قدموں کی نیچے جنت ہے اور جب وہ بڑی ہو جائیں تو ان کی دیکھ رکھ کرنا تمہارا کام ہے تو پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو سمان دیا بیٹی کے حصیت سے بیوی کے حصیت سے بہن کے حصیت سے ماں کی حصیت سے اور باپ کے مرنے کے بعد ان کی میراس میں حصہ دیا اور ان کو بڑا مقام دیا تو پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جیونی کو اور آپ کے ودش کو ہم اگر سمجھیں اور اس سماج میں لاغو کریں تو مجھے امید ہے عیشورت کی ذات سے کہ یہاں سکھ ہوگا چین ہوگا آمن ہوگا شاتی ہوگی